I demand an independent inquiry into the extra judicial killings and a UN sec finding mission to investigate brutalities perpetrated by the Indian occupying forces so that those guilty of these atrocities are punished. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باقبر صبح میں ہوں آپ کے ساتھ انیقہ نصار ناظرین کل یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی کے سامنے وزیر آزم نواز شریف کے خطاب کی کچھ جھلکیاں ہم نے آپ کو دکھائی اور کشمیر کا مقدمہ بڑے زور و شور سے نواز شریف صاحب نے پوری دنیا کے سامنے رکھا برہان وانی تک کی بات کر دی اور برہان وانی جس نے اپنے کشمیری بھائیوں کی جد و جہد کو آگے بڑھاتے ہوئے جس طریقے سے اپنی جان قربان کی اسی طرح کئی کشمیریوں کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کشمیر کے اندر جو بربریت کی جاری ہے اس تمام کے اوپر جو ہے ایک دفعہ نظر دوڑائی اور ساتھ ہی دوسری دنیا کو بھی دکھایا کہ آخر کشمیر میں ہو کیا رہا ہے اوکیپائیڈ فورسز قرار دیا انڈیا کو جو کہ انڈیا ماننے کے لیے تیار نہیں ساتھ ہی اپنی ریزلوشنز جو یونائیٹڈ نیشنز کی ریزلوشنز ہیں ان کے اوپر عمل درامت کی بھی بات کر دی اس کے علاوہ پاکستان میں بیرونی طاقتیں جو مداخلت کرتی ہیں اس کی بھی بات کی گئی یہ تمام کانٹیکس جو تھا وہ ابھی کشمیر کے اندر جو مسئلے چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی تھا اور ساتھ ہی بلوچستان کے حوالے سے بھی لیکن بلوچستان کی کوئی کلیر بات نہیں کی گئی کچھ لوگوں کا یہ کرٹسزم بھی ہے کہ کچھ باڈی لائنگویج کے حوالے سے بھی ویکنس نظر آئی ذرا اپنی طرف سے ہم اس پروگرام کے اندر بھی تجزیہ کریں گے کہ آخر وزیراعظم نوازشری صاحب نے جو کل سپیچ کی یونائیٹڈ نیشنز میں وہ کافی تھی کیا پھر اس کے علاوہ بھی کچھ کیا جا سکتا تھا کیا کشمیر کا مقدمہ صحیح سے لڑا گیا یا نہیں لڑا گیا اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن اسکری صاحب لاہو سٹوڈیوز میں سینئر انیلسٹ ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں زفر حلالی صاحب سینئر انیلسٹ ہیں دونوں کسی تعرف کے محتاج نہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا دوچ صاحب کل آپ نے سپیچ سنی دیفنیٹلی وزیراعظم نواز شریف صاحب نے بہت اچھے طریقے سے کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کے حوالے سے ایڈوکیسی کی اس پارے میں بات کروں گی ڈاکٹر حسن میں آپ سے لیکن مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہون لائن پر ہے سینئر انیلسٹ ہیں مظہر عباس صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا مظہر عباس صاحب کل کی سپیچ کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہے یا آپ کے خیال میں کشمیر کا مسئلہ کا جو مقدمہ ہے وہ پروپرلی لڑا نواز شریف صاحب نے یو این جنرل اسیمبلی کے سامنے لیکن نواز شریف صاحب کی تقریز تو بہت موسکر تھی اگر کشمیر کے حوالے سے بات کریں کہ کشمیر کا اشتر انہوں نے بہت موسکر انداز میں اٹھایا لیکن کیا وہ بین الاقامی خوبتوں کو خائل کرنے پر کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے یہ جب یہ اجلاس آگے بڑھے گا تو انہیں انتاظہ ہو جائے گا لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید یہ ٹومیکسٹی پرسکشن کے لیے بہت اچھی تقریز تھی لیکن دنیا میں اس کا امپیکٹ اس طرح نہیں بڑھے گا کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا حتیٰ کہ اگر آپ چین کے وزیرعظم کی تقریز پاس کریں تو انہوں نے ضرور وزیرعظم نواز شریف کے ملاقات کے بعد جو بیان جاری ہوا اس نے بہت موصل انگاز میں پاکستان کی حمایت بھی کی ہے لیکن جا یہ حمایت وہ اپنی تقریر جو جنرل اسیمبلی کی تقریر ہے اس میں بھی یہی باتیں دورائیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جتنے بھی پتابات اب تک ہوئے ہیں جنرل اسیمبلی میں اس سیشن میں اس نے کسی بھی ملک میں کشنیر کے حوالے سے اس طرح ذکر نہیں کیا تو دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف آپ کی تقریر کا اب ظاہر جواب بھارت کی وزیر خارجہ کی طرف پہ آ سکتا ہے مزر صاحب ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو انہوں نے بیان نیا دیا ہے وہ پاکستان کا پوائنٹ او ویو تو آ گیا لیکن آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا کے دوسرے ممالک جو ہیں اپنی جو سیاسی مسلحتوں کے تحت جو ہے سپورٹ کرتے ہیں اور اسی لیے کشمیر پہ بیندل کو سپورٹ آپ کو نظر نہیں آتی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اسکری صاحب لیکن ہمارے لیے تو مفتہ یہی ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں اس کی پنکی طرف نے بھی جنرل اسیمبلی میں اس ستاب میں وہ بات نہیں آتی تو اگر یہ سیاسی مسلحت کا مسئلہ ہے مسئلہ تو ہمارے لیے ہے کہ ہم کسی ایک اشیو کو کسی بھی وجہ سے دنیا میں اس طرح اجازت نہیں کر پا رہے اور دنیا ہماری بات نہیں سن پا رہی ہمیں ان وجہات وہ بھی تلاش کرنا پڑے گا کہ خود ہمارے جو دوست ممالک ہیں یا جن کو کم سے کم ہم اپنے دوست ممالک سمجھتے ہیں ان کی طرف سے بھی وہ موثر آواز نہیں آتی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو دو طرفہ بنیادوں پر اس ایشو کو ریز کرنا جائے یہ اس طرح بات چلانی چاہیے جس طرح آپ پرپوز کر رہے ہیں کہ بائی لیٹرل لیول پہ تقریر تو ہو گئی ٹھیک ہے بہت اچھی ہو گئی لیکن جب تک فالو اپ نہیں ہوگا بائی لیٹرل لیول پہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں خاص کر میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ مسلمان ممالک کا جو کشمیر پہ ایٹیچوڈ آپ کو اس سیشن میں نظر آیا وہ اس میں بھی بہت عدم توجہ ہے علاوہ ترکی کے یہ بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور خاصہ مایوس کن بھی ہے لیکن ہمیں مایوٹی کے بجائے اس کو ایک چیلنج سمجھ کے لینا پڑے تھا اور اس کی بجائے یہ ہے کہ ہم نے دو چیزیں بہت زیادہ امپسائز کرنی میرا خیال ہے کل کی تقدیر میں جو نسنگ لنک مجھے نظر آیا وہ یہ کہ ہمیں پڑی کے مسئلے پر اپنی ایک پوزیشن بہت فاضح کھانی چاہیے تھی اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم ہر قسم کی پینل اقوامی انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں کیونکہ جو سسمہ سراج کی تطویر ہوگی اس کا فوکس یہی ہوگا پتھان پور سے اڑی حملہ اور مجھے لگتا یہی ہے کہ وہ پاکستان کو آئسلیٹ کرنی کی کوشش کریں گے تو میرا پہلے ہمیں اس کی پیج بندی ضرور کرنی چاہیے تھی بلکل بلکل مزرباہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے جو میں ہمجھوں حلالی صاحب جب بات کی جاتی ہے انویسٹیگیشن کی تو یونائٹن نیشنز کو تو کہہ دیا گیا کہ انویسٹیگیٹ کریں لیکن مزرباہ صاحب کی وہ والی بات کہ ابھی پتھان کو ٹوڑی حملے کا معاملہ انڈیا اٹھائے گا ہم نے بلوچستان کا معاملہ ویسے نہیں اٹھایا بڑا گول مول بات کر گئے کیوں یہ جو سیشن ہے یہ تو مشن کشمیر تھا یہ مشن بلوچستان تو نہیں تھا تو میرے خیال میں ہمارا کانسنٹریشن ٹھیک تھا کشمیر پہ پرائیم منسٹر صاحب کی الفاظ تو خیر ٹھیک تھے مگر ان کی ڈیلیوری جو تھی وہ جو پیشن ہونا تھا وہ تو تھا ہی نہیں وہ تو یہ ہمارے پرائیم منسٹر صاحب کو ایک زبردست ایک ایبیلیٹی ہے کہ وہ ایکسٹر آرڈنری کو آرڈنری کر دیتے ہیں جو چیز پیشنٹ ہونا چاہیے وہ روٹ آرڈنری ہو جاتا ہے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ڈیلیوری ان کا بہتر ہونا چاہیے تھا بہت بہتر ہونا چاہیے تھا مگر ہیونگ سیڈ دیتے ہیں انہوں نے ٹھیک کیا دیکھئے بات اصل یہ ہے کیا آپ تکلیف کر رہے ہیں دوسرے ملک کیا کریں گے تو بس اوٹو لینڈ آپ کو سپورٹ کرے گا یا نہیں یا کیا کہتے ہیں سومالیا آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں دفع کریں ان لوگوں کو ہم کیا ان کے پروبلمز کو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ہمارا تو صرف سیدھا ایک میسیج ہے کہ اگر آپ سو کشمیریوں کو مارتے رہیں گے سو کو اندھا کرتے رہیں گے عورتوں کو ان کی عزت لوٹتے رہیں گے تو پھر ماف کریے جو بھی وہ ہو انکلوڈنگ وار تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تو یہ کہنا چاہیے کہ اس کے بعد ستر سال ہو گئے ہیں نبے لاکھ کشمیری مارے گئے ہیں پھر نہیں اور کیا کیا ان کے ساتھ ہوا ہے ہم نہ صرف ڈپلومیٹک سپورٹ دیں گے مورل سپورٹ دیں گے پولیٹیکل سپورٹ دیں گے ہم میٹیریل سپورٹ دیں گے ہم ہر قسم کی سپورٹ ان کو دیں گے آخر یہ یہ نہیں ہوا جو اس پاکستان میں انہوں نے کیا دیکھیں آپ نے جو بات کہی ہے بلکل صحیح آپ آرگومنٹ بیلڈ کر رہے ہیں اس میں ایک جو زیلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر فوکس کرے پانچ پرمننٹ میمبرز جرمنی اور یورپین ممالک پہ جاپان پہ جن کا کے انٹرنیشنل سسٹم میں کلاوٹ ہے تاکہ وہ پاکستان کی بات کو سمجھیں اور اس کو آگے لے کے چلیں یہیں پاکستان کو سپورٹ ہمیں نظر نہیں آتی ہے جس طرح سے انبیسیڈرز کو بلایا تھا مین کنٹریز کے انبیسیڈرز کو آپ کو یاد ہوگا چائنہ امریکہ اور شیعہ اور یوکے وغیرہ کی ایمبیسیڈرز کو بلا کر قائل کرنے کی کوشش کی گئی تھی کیا اس سے آگے پریمیرز سے بات ہونی چاہیے سوال اسے ایکٹیف ڈپلامسی کے اندر نوازشری صاحب کو خود ڈائریکٹ انوالف دونا چاہیے دیکھئے میں نے دو دن پہلے اسی پروگرام میں آپ ماف کریے دو دن پہلے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ ہم نہ صرف انوائٹ کرتے جنرل اسیمبلی کو ایک ڈیلیگیشن بھیجے ہمپارشل جیسے انہوں نے کیا مگر ہم کہتے کہ ابھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ریکمینڈیشنز ہم ایکسپٹنے ہیں انریزروڈلی آئیں بتائیں کس نے کیا اوری کا اٹیک دریافت کریں اور ان کے ریکمینڈیشنز ایکسپٹ کریں آئیں بتائیں کون کون کر رہا ہے اکیوپائیڈ کشمیر میں جو ہو رہا ہے ہندوستان کا قصور ہے کہ نہیں بتائیں تو صحیح دیکھئے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اوباما نے اپنے تخریر میں کشمیر کا ایک لفظ نہیں کہا آپ یقین کر سکتے کہ کوئی ریسپونسبل لیڈر ایک تخریر کر سکتا ہے جس میں چند دن شاید رہ گئے ہیں کہ نیوکلیو وار ہو سکتا ہے اور اس نے ذکری بھی نہیں کیا کشمیر کا اتنا آٹفیشل ہو گیا ہے یہ معاملہ ان کا ہندوستان کا سپورٹ کہ ماف کریے we cannot expect any justice anything from the international community یہ تو ختم ہے آپ سے بھی میں یہی سوال کرنا چاہوں گی مطلب جس طرح حلالی صاحب نے کہا کہ امریکہ نے کوئی بات نہیں کی یعنی وہ والی ڈپلومسی جو ہم لوگ نے یو این سے پہلے کی تھی اس کو ہم ایک طرح سے فیل سمجھیں یا پھر وہ اس ایکٹیو نیسے نہیں ہوئی تھی جس طرح سے ہونی چاہی تھی دیکھیں بات یہ ہے کہ تقریر میں ٹھیک ہے انہوں نے ایک کیس کشمیر کا پریزنٹ کر دیا یعنی پاکستان کا پوائنٹ او ویو پریزنٹ کیا ہے کہ پاکستان آئیڈلی سپیکنگ کیا چاہتا ہے اور کس طرح یہ ہونا چاہیے لیکن بات وہی ہے جو ابھی حلالی صاحب نے کہی کہ جب تک آپ انٹرنیشنل سپورٹ موبیلائز نہیں کرتے جب تک آپ ایک ریلیشنشپ اسٹیبلش نہیں کرتے کہ ممالک آپ کے پوائنٹ او ویو کو انڈورس کریں اس وقت تک کشمیر کا مسئلہ جو ہے جہاں ہے وہیں رہے گا اب دیکھیں نا آج جو انڈیا کی طرف سے تقریر ہونی ہے جس میں اس کا جواب آئے گا وہ بنیادی طور پر اٹیک کریں گے اوڑی والے انسیڈنٹ پتھان کورٹ والے انسیڈنٹ میں آج ضرورت اس بات کی تھی کہ پاکستان جیسے حلالی صاحب نے صحیح کہا کہ پاکستان آفر کرتا کہ جی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کروا لیجئے آپ اس واقعے کی کیونکہ ہندوستان تو انویسٹیگیشن بیکار ہے کیونکہ انہوں نے تو پہلے سے فیصلہ سادر کر دیا ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے آئے تھے ان کے پاس ماچسے پاکستان کی تھی اس کے پاس بلان چیز پاکستان کی تھی یہ تو کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا کہ ماچس کی ڈیبیا آپ کے پاس میڈ ان پاکستان ہے اور اس میں ضرورت اس بات کی تھی کہ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کی بات کریں تاکہ جو ایویڈنس انڈیا پیش کرتا ہے اس کی حقیقت جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے اور کشمیر کا معاملہ ٹھیک ہے وہ پریزنٹ ہو گیا اس کا فالو اپ اگر آپ نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے تقریر ہو گئی تقریر سن لی گئی اور ایک ہفتے کے بعد چلے جائیں گی اگر ایک کو فالو اپ نہ کیا اور وہی جس ایکٹیف ڈیپلاومیسی کے ہم بات کرتے ہیں کہ بار بار ایک چیز کو ریمائن کرانا پڑے گا دنیا کو کیونکہ بار بار جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے انڈیا پاکستان کے اوپر الزام داکھ دیتا ہے اور ہمارے ہائی کمیشنٹ جو انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی احتجازی مراسلہ دیا گیا اڑی حملے کے حوالے سے تو عبدالباسی صاحب نے بھی کلیرلی کہہ دیا کہ درامے بازی بند کر کے سیدھا سیدھا شواہد دیں وہ فیکس ان فگرز جو کیا آپ نے نہیں دیئے کیا انڈین ایجنسیز اتنی قابل ہیں کہ وہ ہلالی صاحب وہ اتنی قابل ہیں کہ گھنٹے کے اندر اندر اب یہ اٹیک چل رہا ہے اور وہ بتا دیتی ہے کہ جی پاکستان نے حملہ کیا اگر اتنی قابل ہیں تو حملے سے پہلے کیوں نہیں ان کو پتا چل جاتا ان کی قابلیت یا ایجنسیز یا فوج کی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک زبردست پرینیٹریشن ہوا ہے of the best fence in the world on the most highly militarized area in the world اور پھر بھی چار لوگوں نے اٹھارہ لوگوں کو مار دیا دیکھئے یہ انڈیا کی ایفیشنسی کی بات چھوڑیں بات اصل سیدھی سادھی یہ ہے کہ انہوں نے ان کو سائٹ ٹریک اس اسیو کو کرنا ہی ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایمبیسٹر صاحب نے بڑا اچھا بات کیا دلی میں اس کے بعد وہ اٹھ کے چلے آتے وہ اٹھ کے چلے آتے اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ شاید ان کو ایک سپل کیا جاتا نو پرابلم پھر وہ واپس گھر آ جاتے دیکھئے بات اصل یہ ہے کہ ان کی ہندوستان کا پروپگینڈر دیکھیں چینل پہ چینل ادھر کر رہا ہے ہیوچ ڈیمنسٹریشن ان نیو یورک چار لوگ آئے تھے چار لوگ اور ایک نے ایک بینر پکڑا تھا اور بلوچ کو بلوک بلوک وہ بلوچ کی سپلنگ بھی ان کو ٹھیک طریقے سے نہیں آ رہی تھی یہ پاگل ہو گئے ہیں ہندوستانی اور ہم لوگ ان کی میڈنس کو کیٹر نہیں کرنا چاہیے جیسے میں نے آپ کو کہا ہم ابھی سیدھا کہنا چاہیے کہ چناف چناف اگر تم مارتے روگے کشمیریوں کو یہ بکت ہوگے اور اب تک اگر ہم نے نہیں کیا ہم اس کے بعد کہتے ہیں جیسے تم نے کیا کہ تم نے کہتی ہو بلوچستان کے بارے میں ہم بھی کریں گے دیکھیں حلالی صاحب پاکستان کو کیا یہ لازم نہیں تھا کہ وہ اس تقریر میں یہ نکتہ بھی اٹھاتے کہ ہندوستان کی انٹر فیرنس بلوچستان میں جس کا کہ پاکستان کم از کم ہمیں تو بہت کچھ بتاتا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ جو باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ عام طور پر انٹرنیشنل لیول پر آپ شائی اوے ہوتے ہیں مثلا اس تقریر میں دیکھا جائے کہ انڈین لیڈرشپ کا کرٹیسزم موجود نہیں تھا اور بات انڈین انٹر فیرنس کا نہیں تھا یہ ضرور تھا کہ جناب آپ نے ڈائی لاغ میں کنڈیشنز لگا رہے ہیں تو پاکستان کو چاہیے تھا کہ کیا بلوچستان کے سلسلے میں انڈین انٹر فیرنس کو ایکسپوز کرتا جو ہم نے نہیں کی ایکسپوز کرنے میں بیڈلی فیل ہوئے دیکھئے ہم نے میں تو کہتا ہوں ان کو آنے دے بلوچستان میں ان کو برامداد بھتی کو نیشنیلٹی دیں اور پھر دیکھئے ہم بھی دھڑا دھڑ نیشنیلٹی دیں گے اور ہمارے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہوگا انٹی انڈیا لوگوں کو نیشنیلٹی دینے اور جتنا وہ انٹر فیر کریں گے بلوچستان اور اس کی ثبوت ہمارے پاس ہوں گے اتنا ہمارا حق پڑے گا ہندوستان میں ایکسپ کرنے یہ جو لوگ ہیں اگر موڈی جو یہ بلوچستان کا کھولا ہے he is now talking about the existence of پاکستان یہ پاکستان کا بنیادی existence reject کر رہا ہے جو یہ خود جھوٹا موڈی کہہ رہا ہے کہ واجپائی آ کے ادھر گیا تھا منار پاکستان اور کہا ہم ایکسپ کر رہے ہیں پاکستان کی existence he's refused to accept پاکستان's existence بلوچستان کا مسئلہ ہم حل کریں ہم اٹھائیں گے تو ٹھیک ہے بھئی ہم بھی اٹھائیں گے دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ تمہارے ملک میں with a nuclear war overhanging کون investment لاتا ہے کون آتا ہے دیکھیں کہنے کی بات یہ ہے یہ بات ہی نہیں کرتے ہیں صحیح اچھا جوکٹ صاحب ابھی war کی بات کر رہے ہیں کیونکہ nuclear مسئلے کی بات کر رہے ہیں تو یہ مسئلہ یا یہ خطرہ تو دونوں ممالک کے اوپر تلوار کی طرح بن کے ٹھگا ہوا ہے نا ابھی تو وہاں کے چیف آمی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان سے جنگ جو ہے انڈیا اس کو سہن نہیں پائے گا تو ڈاکٹ صاحب کیوں پھر اس طرح کی escalation کی جاری ہے سیاسی escalation کیا صرف سیاسی مفادات کیلئے کی جاری ہے انڈیا کی طرف سے دیکھیں انڈین حکومت کے domestic context میں سیاسی مفادات ہیں کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے مودی صاحب کی جو حکومت ہے اس کا جو support base ہے وہ ہے ہندو ہارڈ لائن تنظیمیں جنہیں ہم sung پریوار کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو extreme right wing کے جو political forces ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور اس حکومت نے ultra nationalism promote کیا ہے جب آپ ultra nationalism promote کریں گے انڈیا کے اندر وہ پاکستان کے خلاف اس کا ایک element جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے retired فوجی اس قسم کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ attack کر دیں آپ فوجی کاروائی کریں کل ایک article چھپا ہے وہاں کے ایک رسالے میں جس میں ایک table بنایا گیا ہے کہ اگر آپ نے کشمیر پہ پاکستانی کشمیر پہ حملہ کرنا ہے آپ اپنے ملک میں رہ کے حملہ کریں تو یہ ہوگا line of control cross کریں تو یہ ہوگا تو وہاں پہ اس قسم کی جنگویزم کی گفتگو جو ہے وہ ان کی domestic ضرورت ہے پاکستان کو ایک ذمہ دار country کے طور پہ کام کرنا ہمارے صاحب ابھی فون لائن پر موجود ہے سید غزانفر رجی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا غزانفر صاحب یہ اوڑی کے حملے کے اوپر direct پاکستان کے اوپر الزام لگا دینا پتھان بوٹ کے اوپر سے عالمی دنیا عالمی برادری کے سامنے ہم پہ الزام لگا دیں گی انکہ آپ نے دیکھا اگر آپ موجودی حاصل دور پہ آنے کے بات کے جو واقعات ان کا مطاعلہ کریں تو آپ کو یہ لگیں گا کہ ان کے آنے کے بات ایک جو ایک بلیگ جیرنس کی جو پالیسی ہوتی ہے لینجرہ انتالیسید میں ڈاک کرتا ہے یا امریکہ نے وہ ایک unilateral ایکشن کا جو رائت تھا اپنے لئے رکھا ہوا تھا کہ جہاں کوئی نظر آیا اور جا کے بمباری کر دی وہ اسی لائن کو فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ سوچتے ہو کہ وہ بھی امریکہ کی پر پا رہا ہے اور اس علاقے میں اپنی ٹرم سے ڈرکیٹ کرتا ہے آتے ہی حالانکہ پرائیمیسٹر نواز شریف کیا ہے وہ اس کی سیرمینی کے گئے تھے لیکن جیسے ہی وہ واپس آئے تو آپ کو پتا ہے کہ پوری بارل آنے کے انکرسکنٹر فائرنگ شروع ہو گئی تھی اور اتنی فائرنگ ہوئی تھی جو عید اور بقرید کے دنوں میں بھی بند نہیں ہوئی اور اس کے بعد مختلف واقعات ہوئے اور اس کے بعد دیکھا کہ پتھان کوٹ اور اس کے ساتھ کی جو چیزیں تھی اب ایک طرف تو اس کے اندر اس کی بڑی دیکھنٹر تھی اس کی بڑی ریاکاری ہے کہ ایک طرف تو انڈیا کی خوج اور انڈیا کی زیادت یہ اس پہ فقر محسوس کرتی ہے کہ ہم نے پورے بارڈر کو جو اس طرح سیکیور کیا ہوئے کہ وہاں پہ پرندہ بھی پرنی مات سکتا دولہ سولہ فٹ کی بارڈ وائر دو لیئرز میں لگائی ہیں دونوں لیئرز کے درمیان ہزار گرز کا علاقہ ہے اس کے اندر انٹیگریٹیڈ مائنٹریز لگی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کے انٹری پوائنٹ ہیں ان کو انڈیا آرمی اور بی ایس ایف مین کرتی ہے اگر آپ پنجاب نہیں جائیں تو بی ایس ایف جو ہے ایک کلومیٹر کے علاقے میں وہاں پر ان کی کوئی چاڑے چار سو بنتا ہوتا ہے جو موجود ہوتا ہے اس کے بعد اپنی مرضی سے گیٹ کھولتے اپنی مرضی سے بنت کرتے سر پلائی سے لگیتے ہیں سینسر لگے ہوئے ہیں اس کے بعد باوجود بھی اوڑی کا واقعہ ہو جاؤتا پاکستان پہ داگ دیتے ہیں تو یہی میں آپ سے ارز کر رہا ہوں تو اس کے اندر آپ کو کیا انگل نظر آتا ہے یا اوڑی کے واقعے خاص وقت جس وقت دی یوک پہ سربراہان برگیڈر صاحب ایک سوال آپ کی چونکہ ملیٹری کی بیک گراؤنڈ ہے تو آپ نے بڑی اچھی تفصیل دی ہمیں کہ کس طرح انڈیا نے بابد وائر اور سیکیورٹی ارینجمنٹ کیا ہے تو سوال جو یہاں ایک بنیادی پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ باتیں جو ہے ہماری حکومت جو ہے عام آدمی کو یا میڈیا کو کیوں نہیں یہ بتاتی کہ اس قسم کے سیکیورٹی ارینجمنٹ موجود ہے اور انٹرفیرنس پاکستان سے نہیں ہو سکتی پاکستان اس پہ خاموش کیوں رہتا ہے مجھے دیس سے بڑی بھرانگی ہوتی ہے اسی کہ کل بھی پرائمیسٹر نے تشویر کا نقصہ کو پیش کیا لیکن جسے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایکسٹرنل سریکٹ ہے اور انٹرنل سریکٹ ہے تو ایکسٹرنل سریکٹ انہوں نے یہ چون نہیں کہا کہ بھارت کی طرف سے یہ روگ اب آج سلکر سرکر کی تقریب کنیں گے وہ پاکستان کو اتنا ظلیل کریں گے کہ جتنا اس دنیا میں پوسیبل ہو سکتا ہے لیکن ہماری جبان کیوں رک جاتی ہے کیوں گھونگ ہو جاتی ہے یہ تو ان کی پرپرنسز ہے صحیح جی ہلالی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بریگیڈیا صاحب بریگیڈیا صاحب یہ ہمارے تین پرانے فورن سیکرٹریز اور ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یہ جو بکری قوم ہے دیکھیں آپ نے انہوں نے کس قسم کا خط لکھا ہے ایک آرٹیکل لکھا ہے انہوں نے کہا ہے رو رہے بچارے کہ ایڈیوکیٹڈ افغان ہمیں نہیں سپورٹ کر رہے ہیں ہائے ہائے ایڈیوکیٹڈ افغان جو تھے نا جی انہوں نے نائنٹین فورٹی ایٹ میں ووٹ کیا تھا کہ پاکستان شوڈ ناٹ کام انٹو ایگزسٹنس اور اس وقت سے آج تک وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ پختونستان دین جو تھے ان کے ٹرمز میں ریگریسیو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پروگریسیو سوویٹس کو سپورٹ کرنا تھا جب سوویٹ یونین افغانستان میں آیا اور یہی لوگ ہیں یہ انٹیلیکچل فرود یہ اس وقت عوضوں پہ تھے کچھ اور سمری پہ سمری لکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کتنا زور سے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے مجاہد دین کو دیکھیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امریکن ویزا کے لیے لوگ کچھ بھی کر دیتے ہیں صحیح برگی جی صاحب برگی جی صاحب میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو ہم دو ہی بولتے اب اس میں آپ کیا کنسلورٹ کریں گے ایک پڑے لکھے ایک اولیس انٹیلیجر سننے کے طور پر کہ اگر آپ ان تمام جو سے باوجود جس میں آپ بومبے عملہ یعنی یہ تک ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب پتھانکور پہ ہوئا تو پتہ چلہ بے وکوب اس نے اولو کے اجیب کشم کے وہ ٹیررس جنہوں نے پتھانکور پہ ملگیا جو نے ٹیکسی دیور پہ پکڑا اس کو مہا ٹیکسی دیور انٹرنیشنل پول لے پول لے کے پوچڑا پہ رہا تھا اس کے اس کے اپنی مہا کو پول اس کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو انہوں نے آپ کو سیدھاکتے ہیں کہ انٹری سے ہی جانے تیا جسی دیور کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ٹیررس جائیتے ہیں وہاں پر انہوں نے ایک دیور پہلے تکانے پند کرائی ساری اجیس کمال ڈیول کی پورچی پہنے اور اپنا جانتے ہیں وہاں پولیس کو کمال میٹھی کی کی اپریشن کی ایک برگیڈی پیٹرول دمپ پیٹرول دمپ پر دمپ اپنی سیکیورٹی لیئر دوتی ہے اب مجھے سمجھ نہیں آتی تمام سیزوں کو جانتے ہوئے اگر ہمارے سنا سے یہ آواز نہیں اٹھتی کہ وہ ہمیں ضلیل کرنے کے لیے ہمیں ہمارے ازام لگانے کی کوشش کر رہے اور کتاگوری کہیں کہ بہت چکے آپ نے ہمیں جوائن کیا لیکن جو بھارت بارہ الزامات لگاتا ہے چائپٹھان کوٹ کا واقعہ ہو یا اوڑی معاملہ ہو اس پاکستان کے اوپر الزام لگانے سے انڈیا کی سبکی ہوتی ہے کہ آپ کی سیکیورٹی اتنی ہی کمزور ہے کہ آپ کے آرمی کے لوگ جس بارڈر کے بارے میں کچھ ہی مہینوں پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر سے آر پار کوئی نہیں جا سکتا اس بارڈر سے کوئی چلا جائے اور اگر واقعی میں چلا جائے تو کوئی انٹرنل سپورٹ ہے کیا جو کہ اتنے آرام سے اتنی لیئرز سیکیورٹی کو ختم کیا جا سکے اس حوال ہم آپ کے لئے چھوڑے جا رہے ہیں لیکن ابھی جانے بریک کی طرف بریک کے بعد شوکو نظرین کل دو اہم ملاقاتیں ہوئی ہائی لیول ملاقاتیں ہوئی ان ہائی لیول ملاقاتوں میں ایک تو جی ایچ کیو میں چیف اف آمی سٹاف اور اسحاق ڈا صاحب کی ملاقات کی دوسری ملاقات وزیر اعلیٰ شہباز شریف اور چودری نصار صاحب کی تھی یہ دونوں ملاقات اہمیت کی حامل لیکن دوسری ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے بیان آتا ہے اور وہ بیان یہ آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی پرامن احتجاج ہوا تو پرامن طریقے سے ہی ڈیل کیا جائے گا اور لیگی نون لیگ کے بیان دے چکے اس بارے میں بات کرتے ہیں دوکٹر صاحب یہ ملاقات دو ملاقات ہونا پھر یہ لاحی عمل سامنے آنا پہلے ہی بات کی جاری ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان کچھ تناؤ ہے کچھ فاصلے ہیں کچھ طریقہ کار ڈیفرنٹ جس قسم کا شو پریزنٹ کر رہے تھے گھنڈا سے اور ڈنڈے دکھا رہے تھے وہ میرا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو خوش کرنے کے لیے ایک اگریسیف قسم کا پاسچر دے رہے تھے لیکن چیف منسٹر پنجاب نے صحیح سمجھا اور میرا خیال یہ درست اپروچ ہے کہ اس رویے سے حکومت ہی کو نقصان پہنچے گا کیونکہ اگر لائن آرڈر کی سیچوئیشن کریئٹ ہوتی ہے جس دن یہ ان کا جلسہ چلتا ہے تیس تاریخ کو تو ultimate ذمہ داری حکومت پہ اور ultimate ذمہ داری پنجاب کی حکومت پہ آتی ہے پنجاب کی حکومت کی جان ابھی تو وہ مارڈل ٹاؤن والے واقعے سے نہیں نکل سکی اور اس طرح میرا خیال یہ ہے کہ چیف منیسٹر پنجاب نے یہ دکھایا ہے کہ ان کا political style جو ہے وہ فیڈرل لیول کی پی ایم ایل 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 سے ڈیفرنٹ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سیچویشن کو کس طرح ڈیل کیا جائے یہ سوچ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ایل اینگ میں دو سوچ موجود ہیں ایک وہ دنڈے باز قسم کی سوچ ہے کہ یہ کر دیں گے جو کہ میرے نزدی کے غلط سوچ ہے اور صحیح اپروچ یہی ہے کہ اگر اپوزیشن جلسہ کرنا چاہتی ہے آپ ان سے بیٹھ کے اس کا طریقہ کار تہہ کریں اس کا روب تہہ کریں جلسہ کہاں ہوگا اور سٹیٹ جو ہے پروٹیکشن پروائیٹ کرے اور یہ معاملہ بخیری تو آفیت ہو جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ پنجاب کے چیف منسٹر نے اپنی جو سیپریٹ پولیٹیکل سٹائل ہے اس کو ڈیمنسٹریٹ کیا لیکن یہ سیپریٹ پولیٹیکل سٹائل ہلالی صاحب تب آیا جب وزیر داخلہ سے ملاقات ہوئی اور آپ کو یہ بتائے چودری نسار صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتے کہ اسٹیبلشمنٹ سے قربتیں بہت ہیں نباز شریف صاحب باہر ہیں ملک میں نہیں ہیں چودری نسار صاحب اور وزیر لین والے موڈل ٹاؤن کا اب تو یہ بڑے گھبراتے ہیں ایسی چیز پھر کبھی نہیں ہونے دیں گے یہ شعباز شریف جو کہہ رہا تھا نا مارو اور ان کو ٹکاؤ اور ان کو سبق سکھاؤ موڈل ٹاؤن کے وقت اب یہ بلکل اس کا تیون چینج ہو آمی چیف اور دار صاحب کی میٹنگ تو ایک ہی وجہ میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ موڈل آئیزیشن ہو رہی ہے اور پیسے کی ضرورت ہوگی یہ تو ایک ایک سیچویشن ہے پاکستان میں کہ ہمارا ایک ہمسایہ ملک اس واضح کہ دیا ہے کہ ہم آگے ماریں گے کچھ کریں گے تو میرا خیال میں اس لیاز سے موڈل آئیزیشن ہو رہی ہے اور پیسے کے بارے میں موڈل آئیزیشن ریکوائی تو اسی لیے شاید وہ بات چیتے ہوتی ہے اچھے تو اس حد دار صاحب کی ملاقات جو بات کی جاری ہے افغان بار منزمنٹ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب پھر وہ غلط ہے اندر کی کہانی کچھ آر ہے جو حلالی صاحب نے بتائی دیکھیں اس میں بنیائی طور پر دو ایشوز ہیں جو ڈار صاحب سے ڈسکس ہوئے ہیں جو ہمارا اندازہ ہے ایک تو یہ ہے کہ جو ملیٹری اس وقت سیکیورٹی کے اقدامات کر رہی ہے خاص کر جو افغان بورڈر منیجمنٹ ہے اس سلسلے میں جو اقدامات کرتی ہے اس کے ایڈیشنل اخراجات ہیں اور ظاہر ہے وہ اخراجات گورنمنٹ اور پاکستان نے دینے ہے اور گورنمنٹ اور پاکستان میں ڈار صاحب ہی وہ شخصیت ہیں جو پیسے کو کنٹرول کرتی ہیں تو ایک تو فیکٹر یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جو چائنہ پاکستان کوریڈور ہے اس کو بنانے کے لیے سیکیورٹی ارینجمنٹ کے لیے پہلے تو ایک ہی فورس تھی جو سارا کور کرتی تھی اب حالات کی وجہ سے خاص کر ہندوستان کے بلوچستان کی طرف رویے کی وجہ سے اس کو ایکسپینڈ کر کے دو سیپریٹ یونٹ ساؤت اور نورت بنائے جا رہے نورت کور کرے گا گلگت بلتستان اور بلوچستان تک کا علاقہ ساؤت کراچی اور بلوچستان کو کور کرے گا تو جو جو اریجنل موڈل تھا سیکیورٹی چائنہ پاکستان کوریڈور کے لیے اس کو چونکہ ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے تو اس کی بھی فائننشل امپلیکیشن ہیں اب تک ہماری اتنا یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے پیسہ دینے میں کافی ہچکچاہت سے کام لے رہی ہے تو اس میٹنگ کا ایک مقصد ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے آرمی نے یہ گرنٹی دی ہے چائنیز کو کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے حکومت کے ساتھ مل کے آرمی پروائیڈ کرے لیکن اس کا سہرا تو حکومت اپنے سر پر لے رہی ہے ہلالی صاحب کے جو انویسمنٹ آئی حکومت کی وجہ سے آئی سی پیک بن رہا ہے حکومت نے اس کے لیے تگدو کی حکومت جا جا کی انویسمنٹ کے لیے ڈیمان کرتی ہے تو حکومت ہی پیسے دینے کے لیے کیوں ہچکے چاہے گی دیکھئے افسوس سے یہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آستے آستے ایویڈنس آرہا ہے کہ کوئی پروجیکٹ سی انفلیٹی کاسٹ انفلیشن ہوئی ہے اور وہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ کون بینیفیشری ہے اس قسم کے کمیشنز کا تو مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وقت تھا کہ وہ چیزیں ڈسکس کیا جائے دار صاحب کے ساتھ میرے خیال میں آج کل ہمارا پری آکیوپیشن ہے ہندوستان اور میرے خیال میں ہماری موبیلائزیشن کے لیے اور ایفیکٹیو ریسپونس کے لیے یہی باتیں ہونی چاہیے اس وقت دار صاحب کے ساتھ یہ جو ہے یہ پروٹیکشن آف چائنیز ورکرز یہ وہ جو بائی دو وی چائنیز پرائیم منسٹر نے منواز شریف صاحب کو بہت شکریہ کہا کہ آپ لوگ اتنا ہمارا حفاظت کر رہے یہ سب بات کی بات ہے اس وقت ہمارا کنسرن is انڈیا and کنسنٹریشن is انڈیا and how to meet dead دونوں ملاقاتوں سے آپ دیکھتے سیاسی اور ساتھی اسکری ریپکشن کچھ آنے والے وقتوں میں دیکھے جا سکتے ایک طرف وہ پی ٹی آئی والا معاملہ کچھ سیاسی مکہ کی طرف یا سیاسی مسلحت کی طرف جائیں گے اور دوسری طرف یہ جو اسکری موومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا تقو کے ذریعے کم از کم روب ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے یہ کوئی دانش بندانہ پالیسی نہیں ہے پاکستان کے لئے لازم ہو جاتا ہے جو وہ بھی سٹیپ بنائیں کیونکہ اگر آپ انڈیا کے اخبارات دیکھیں میں نے ابھی کل کے اخبار کو کوٹ کیا ہے کہ انڈیا کے سائیڈ رہے کس طرح لائن آف کنٹرول کے دوسری سائیڈ جا کے کام کیا جا سکتا ہے تو لازم ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ سیچویشن کو دیکھتے ہوئے ابتدائی اقدامات کریں اور اس سے ٹینشن بڑھتی ہے اور یہ ایک بنیادی نکتہ ہے لالی صاحب کی بات صحیح ہے کہ اس وقت جو بنیادی سوال ہے وہ جو انڈیا پریشر بیل کرنا چاہتا ہے اس پریشر کو ڈیفلیٹ کریں گے دوسرا یہ ہے کہ دومیسٹک پولیٹکس میں بھی شدید قسم کی پرابلم ہے کیونکہ حکومت تو بڑی کلیر ہے پانامان لیگ کے معاملوں میں کچھ نہیں ہوگا پرائم منشٹر کی فیملی کے متعلق کچھ نہیں ہو سکتا جب تک یہ لوگ پاور میں ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اکاؤنٹی بیلیٹی کا کیونکہ ان پاورد لوگوں کی پاکستان میں اکاؤنٹی بیلیٹی کبھی نہیں ہوتا اکاؤنٹی بیلیٹی آج کل چل رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ کی اور متحدہ قومی موومنٹ کیونکہ پاکستان ورزن اور لنڈن ڈیویزن دونوں مختلف ہو چکی ہیں تو دونوں کے طریقے کار بھی مختلف نظر آ رہے ہیں دونوں کی اسیمبلی کے اندر باتیں بھی مختلف نظر آ رہی ہیں ایمکیو ایم پاکستان کے تمام نمائند جو کسی زمان میں ایمکیو ایم کے ہوا کرتے تھے اب اپنے ہی بانی کے خلاف قرار دادے لانے پر رضا مند ہیں آرٹیکل چھے کی باتیں کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ٹریزن کے تحت ایمکیو ایم کے بانی کو ٹرائ کرنا چاہیے لیکن ساتھ ایک خود خود از حار الحسطن صاحب کی جو ایک بیان ہے کہ تمام چیزیں بڑی مشکل ہیں حلالی صاحب کراچی کس رخ پہ جا رہے ہیں کراچی میں ایک جماعت جو ایمکیو ایم کے بانی کے بغیر منزل نہیں قائد چاہیے اور آج وہ قائد کے خلاف آرٹیکل چھے کی باتیں کر رہے ہیں آپ کے خیال میں ایمکیو ایم کس رخ پہ جاری ہے دیکھئے آنیکہ یہ تو بڑا ویلکم ڈیویلپمنٹ ہے نا یہ تو ہمیں ویلکم چڑھنا چاہیے اور ہمیں ان کی تعریف کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو انہوں نے اتنا بڑا قدم لیا ہے لینا تو ان کو تھا اور لینا چاہیے تھا مگر ساتھ ساتھ ان لوگ جو تھے جس قسم کی کلٹ آف پرسنیلیٹی الطاف حسین کا تھا جس قسم کے کیا کہتے ہیں فیر ہوتا ہے اگر ان کی بات نہ سنگ یہ پبلک دیویلپمنٹ ہے اور اب میرے خیال میں گورمنٹ کو اور ہمارے اداروں کو بھی ایک ابلیگیشن ہے کہ ان کو اس بات کے بعد ان کو ویلکم کرنا اور ان کے ساتھ کو آپ کرنا اور مدد کرنا ان کو تیو گیٹ آور دس ٹرانزیشن پیریئیڈ میں تو بڑا میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑا زبردست دیویلپمنٹ ہے اور اگر آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ بڑا اہم دیویلپمنٹ ہے اس کو ایک اور انگل سے دیکھیں اور آپ کے میں کومنٹ جاؤں گا وہ یہ ہے کہ جو ہم نے کل سندھ اسیمبلی میں دیکھا کیا وہ درس عبرت نہیں ہے کہ ایک وقت حلالی صاحب آپ کے کومنٹ اسکری صاحب مہربانی سے جب میرے ساتھ بات کرتے ہیں خدا کی لئے آپ کا اردو کو سمپل رکھیں آپ کے جو الفاظ اردو میں ایک تو میں نے پہلے دفعہ عمر میں سنا ہوں مگر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زبردست ڈیویلپمنٹ ہے اور یہ اگر اگر میں آپ بتا دیتا ہوں میں نے یہ کہا ہے کہ جو ایروگنس آف پاور تھی الطاف حسین کے اندر کہ ان کے آنکھ کے اشارے سے کراچی چلتا تھا اب اس کا ہم ایک اینڈ دیکھتے ہیں ایک زوال ایک دیکھتے ہیں کہ اسی کراچی کی اسیمبلی اسی بلکل بلکل صحیح اور دوسری بات یہ کہوں گا کہ ان کا ریاکشن وہ ایروگنٹ ریاکشن ان کا جو ہوا تھا لنڈن میں کہ رابطہ کمیٹی پاکستان کا وہ ابھی تک ایروگنس ہے ابھی تک اس کے دماغ میں الطاف حسین میں کنیک نہیں ہو سکا کہ یہ چھوٹے لوگ جن کو جن کو میں نے بنایا بڑھایا یہ کیسے میرے خلاف ہو سکتے مگر ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ یہ ہو سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں تو کہنے کی بات ہے اگر آپ اتنا ڈرائیو کریں ان کو اس طریقے سے تو وہ بھی پھر کھڑے ہو جاتے تو یہ ہوا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ اور آج ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے ہمارے اداروں کو ویلکم کرنا چاہیے جب تک آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ انتہ یہ جو چینج اف فیس ہے یہ یو ٹرن جو ہے یہ اگر جنیوین نہیں ہے میرے خیال میں جنیوین ہے اور ہمارا فرض ہے انتر کرنا رہا وہ کیوں نہیں ماننے کو تیار پھر ان کو کیا شکوک و شبہات ہیں وہ کیوں کہتے ہیں کہ ابھی بھی ایم کیو ایم ایم کیو ایم ہی ہے یہ صرف فیس سیونگ کی بات ہے دیکھیں ان شکوک و شبہات کا اظہار ہوتا رہے گا کیونکہ وہ سیاسی مفادات کی بات ہے اور ویسے بھی ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم ایک مشکل ٹرانزیشن سے گزر رہی ہے اور اس ٹرانزیشن میں آپ کو دونوں ٹرینڈ نظر آتے ہیں کہ قربت کے ٹرینڈ بھی اور دور ہونے کے ٹرینڈ بھی لیکن اگر آپ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی تاریخ کا متعلہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سیاسی جماعتیں اسی طرح سپلٹ ہوتی ہیں اسی طرح ٹھوٹتی ہیں اور اس کی بیسٹ مثال جو ہے وہ مسلم لیگ کی تاریخ ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مسلم لیگ کی بہت سی برانچے بنتی رہی ہیں وقت اور ہوتا یہی ہے کہ جو کمانڈ ارگنیزیشن ہوتی ہے جو ان کی ہائیسٹ ورکنگ کمیٹی ہوتی ہے وہ سپلٹ ہوتی ہے دو حصوں میں بڑھتی ہے وہ ایک دوسرے کے لوگوں کو خارج کرتے ہیں جس طرح ایم کیو ایم لندن والوں نے پاکستان والوں کو خارج کر دیا پاکستان والوں نے لندن والوں کو خارج کر دیا ان سٹیجز سے گزرنے کے بعد صرف خطرہ یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم کی تیڈیشن ہے کیا وہ وائلنس کی صورت میں بھی ہمیں کراچی میں نظر آئے گی اور ایک ڈائریکشن میں جا تو رہی ہے ایم کیو ایم سیپریٹ ہونے کا لیکن جب تک یہ سیپریشن مکمل نہیں ہوتی شکوک کا اظہار ہوتا رہے گا کیونکہ ماضی میں ٹوٹتی بھی ہیں یونیفکیشن بھی ہوتی ہے لہذا ہمیں ٹائم مارجن ان کو دینا پڑے گا کہ ان کا کیریکٹر واضح ہو جائے اچھا ہلالی صاحب یہاں حقیقی بھی بنی تھی جیسا ہم آذی کی بات کرنا ہے ٹوٹتی ہیں جڑتی ہیں تمام جماعتوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے لیکن حقیقی بھی بنی تھی مکمل حقیقی بننے کے بعد وجود بھی الطاق حسین کا اسر رسوخ کراچی میں بہت زیادہ رہا تھا تو اب مکم پاکستان اور لنڈن ڈیویجن سیپریٹ ہوئی ہے اس کے بعد آپ سمجھتے کہ ایک دفعہ پھر تنظیم نو کرنے کی کوشش کریں گے وہاں لنڈن سیکریٹیری دیکھئے میں حقیقی کے بارے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ حقیقی بنی تو صحیح بلکل صحیح اور بڑے آنٹی تھے مگر کیوں وہ پھر بیٹھ گئے وہ اس لیے بیٹھ گئے کہ مشرف تو تھا اس زمانے میں ان کو 100% اپورننٹ تھا یہ تو مشرف الطاف حسین کے ساتھ جڑا ہوا تھا دیو ون پارٹی تو اس لیے حقیقی بیٹھ گئی ہے اور حقیقی جب 2007 میں بی بی واپس آئی تو میں تھا اس کمرے میں جب وہ حقیقی کے ڈیلیگیشن آکے ان کو کہا شکر ہے اب آپ آگئے ہیں ہمارے خلاف دیکھئے کیا کیا مشرف نے کیا اور ہم سمجھتے انصاف ملے گا تو یہ بات سمجھے کہ ہوا ہے اور پھر they got together ان کو they were driven into that position وہ خود نہیں آتے اب جو ہوا ہے افکر ساہب ایکسیلن کومنٹیٹر اور بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا بھی ایک رول ہے ادھر گورنمنٹ is regarded ہمارے ادارے اور ادھر کی اسٹائب انٹی ایم کیو ایم اپ ایم کیو ایم نے آپ کو بتا رہے ہیں دیکھئے جی ایک سیک پاکستان آرمی کو جوائن کیا اور کہنا میں اپنی زندگی دینا کے لیے تیار ہوں فائٹنگ فور پاکستان تو کیا اگر آپ ایم کیو ایم والے سمیللی آپ پیٹریوٹک اور سمیللی وہ کہتے ہیں ہم اپنے بانی کو ریجیکٹ کرتے ہیں اس کے کہنے پاکستان مرداباد یہ وہ اور ہم آپ پاکستان تو انکریج میں سمجھتا ہوں انڈیزرڈ انکریج ہوتی زفر علالی صاحب بہت شکریہ جس طرح زارو حسن صاحب نے کہا ہے کہ بہت مشکل ہے تو یہ راستہ تو مشکل ہے جو راستہ اختیار کیا گیا وہ مشکل ہے لیکن سبرو استقامت سے اگر اسی طریقے سے چلتی رہی تو واقعی میں اپنے جھنڈے گارنے میں کامیاب ہو جائے گی یہاں ہم شو کے اختتام سے پہلے اپنے کرکٹ ٹیم کو بھی جو ہیڈ ہیں ان کی جانب سے ان کو کنگراجلیٹ کرتے ہیں ہماری ٹیم کی جانب سے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دیں ہم فیس بک پہ ٹوٹر پہ موجود ہیں باخبر صبح کے نام سے اپنا بہت خیال رکھے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے دعا گو بر تم جیتو یا ہار اور سمو ہمیں تم سے پیار ہے ہمیں تم سے پیار ہے